آن لائن آرڈر کرو ڈرون گھر پہ پہنچتا ہے شیونگ کٹ مسلمانی بھیج رہے نا اچھا آپ یہ میں سمجھے گا کہ میں بہت اچھا ہوں اگر آپ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ دو نمبر ہے تو میں سو نمبر ہوں ہارٹ ٹو اٹھ بھائیوں والی کانورسیشن ہو رہی ہے اوہو نات کو نوائز فولیوشن بھول دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت تو اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم سب سے آسان طریقہ کیوں ڈھونٹے ہیں مجھے پسند ہے کیٹ بری اور اس کو پسند ہے سونٹ تو میں کیٹ بری لے کر نہیں جاؤں گا تکلیف ہوتی ہے تو یہ مرچیں بھی لگتی ہیں بولو اس کو بھی تو دی تھی گالی تو اس کو بھی دے تو اس کو دی تھی تو مجھے روکو بھائی اس کو بھی مت دے لڑکیں کہتے ہیں جانوں آپ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دو لڑکیں سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ نا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو موٹر سائیکل تیز مت چلائے کرو مجھے ٹینشن رہتی ہے جب تک آپ باہر ہوتے ہو جیسے آپ دیکھ کر بولتے ہو نا شاروخ خان کا فین ہے کیوں اس کی کٹنگ یہاں سے شاروخ خان والی ہے محبت ایسی ہو کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں نا تو بولیں یار اس کو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں یار میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کسی کا بھی جب برچڈے ہوتا ہے ہم اس برچڈے میں جب جاتے ہیں تو برچڈے بوائے اور برچڈے گرل کی مرضی کا گفت لے کر جاتے ہیں مطلب مجھے پسند ہے کیٹ بری اور اس کو پسند ہے سونٹ تو میں کیٹ بری لے کر نہیں جاؤں گا بھلے کیٹ بری مجھے کتنی بھی پسند ہو سونٹ لے کر جاؤں گا بھلے وہ مجھے کتنی بھی بری لگتی ہو کیونکہ جس کا برچڈے ہے اس کی مرضی کا گفت دینا ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برچڈے ہم سب لوگ مناتے ہیں اور اید ملاد و نبی مبارک لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برچڈے ہم ہر اس طریقے سے مناتے ہیں جس طریقے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل روڈ بلوک کرتے ہیں سونے پر سواگا اتنے بڑے بڑے سپیکرز بھی لگا دیئے تکلیف ہوتی ہے تو یہ مرچیں بھی لگتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیچنگ میں تانے اس طرح کی زبان اس طرح کی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی گرد گرد کبھی بھی جمانہ ہوتے اگر آپ سخت مزاج ہوتے نرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کالیٹی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی قرآن پاک میں اچھا یہ چیز کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا آپ بولو کہ فلانی فرقے کے لوگ کرتے ہیں فلانی جماعت کے لوگ کرتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہر جماعت کے جو لیڈر ہیں ہر جماعت کے جو سربراہ ہیں سب اس چیز کے خلاف ہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ساؤنڈ اتنا تیز اتنا لاؤڈ نوائس پولیوشن اپنی جگہ اچھا اس چیز کو نا تھوڑا سا کھلے دل سے سوچے گا آپ اس کو کوئی زبردستی اوہو نات کو نوائس پولیوشن بھول دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے نوائس پولیوشن مینز نوائس پولیوشن جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو اب آپ بولو گے کہ شادیوں میں بھی تو ہوتا ہے اگر آپ ایک کام غلط شادی پر کرتے ہو تو آپ وہ کام کسی اور محفل میں بھی کرو گے نا تب بھی غلط ہوگا میں گالی آپ کو دوں گالی اس کو دوں گالی اس کو دوں گالی گالی ہے گالی غلط ہی چیز ہے بولو اس کو بھی تو دی تھی گالی تو اس کو بھی دے تو اس کو دی تھی تو مجھے روکو بھائی اس کو بھی مت دے ہاں آپ بولتا جی اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہم اس پیسے میں سے خرج کر رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ سو کو چھوڑو ہزار کو کھانا کھلاو اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ اپنا پورا گھر اپنی پوری گلی اپنا پورا شہر سجاؤ لائٹیں لگاؤ لیکن آپ وہ بل اگر بھر رہے ہو تو اسی طرح آپ کو لاؤڈ سپیکر پر محبت کا اظہار کرنا ہے کمرہ بند کرو اپنا اندر فل آواز میں تیز آواز میں چلاو جو ناتیں چلانی ہے چلاو لیکن کسی دوسرے کو ڈسرپ مت کرو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ آسان کام کرنے کے عادی ہیں ہمیں ہر چیز میں سہولت چاہیے محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو ٹیڈی بیر دے دوں اتنا بڑا گلدستہ لاکر دے دوں لال پھول دے دوں اچھا طریقہ پراپر طریقہ کیا ہے مجھے آپ سے محبت ہے آپ سے مراد کسی انسان کو لے لو کسی آرڈینری انسان پر آجاؤ پہلے ایکس وائی زیٹ کسی لڑکی سے لگا لو اس لڑکی کو اگر بلو جینز اور وائٹ شرٹ پسند ہے نا تو میں ڈیلی بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنوں گا لڑکیں کہتے ہیں جانوں آپ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دو لڑکے سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ نہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو موٹر سائیکل تیز مت چلایا کرو مجھے ٹینشن رہتی ہے جب تک آپ باہر ہوتے ہو لڑکے تیز موٹر سائیکل چلانا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جیسا بننا چاہتے ہو آپ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہو جب آپ ایک عام انسان سے محبت اس طرح کر رہے ہو کہ اس کے رنگ میں ہی رنگ رہے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا میری حساب سے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ چراغہ بھی کریں آپ لوگوں کو کھانے بھی کھلائیں آپ اس دن جشن منائے کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں آئی ہے اس کا شکر ادا کریں اللہ پاک کا روزے رکھ کر نوافل ادا کر کے صدقے خیرات زکاة جو بھی جس حساب سے بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو اور اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھ کر بولتے ہیں یہ شاروخ خان کا فین ہے کیوں اس کی کٹنگ یہاں سے شاروخ خان والی ہے یہ سلمان خان کا فین ہے کیونکہ جب تیرے نام آئی تھی تو اس نے بیچ کی مانگ بنا لی تھی محبت ایسی ہو کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو بولیں یار اس کو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کے حلیے سے اس کی حرکتوں سے اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ نبی پاک کا فین ہے محبت اس لیول پر آنی چاہیے کہ آپ کو موں سے گلے پھاڑ پھاڑ کر بتانا پڑے کہ مجھے فلانے سے محبت ہے فلان شخص سے محبت ہے لوگ دیکھیں اور بتائیں کیا یہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کا جو لائف سٹائل ہے یہ فلانے بندے جیسا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت تو اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم سب سے آسان طریقہ کیوں دھونتے ہیں یہ طریقے اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن جو اصل کرنے والے کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتے کرو سب کچھ ہر ایک کا محبت کا اظہار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے لازمی نہیں ہے آپ جس طرح محبت کا اظہار کرتے ہو میں بھی اسی طرح کروں یا جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح آپ کرو جو بھی کرو بس یہ دیکھتے ہوئے کرنا کہ ہم جس کی محبت میں کر رہے ہیں انہیں یہ چیزیں پسند ہیں یا نہیں ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں اچھا آپ یہ میں سمجھے گا کہ میں بہت اچھا ہوں اگر آپ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ دو نمبر ہے تو میں سو نمبر ہوں آپ برے ہو تو میں گھٹیاں ہوں میں بالکل بھی اس بات کو اس طرح مت لی جائے گا ہارٹ ٹو اٹھ بھائیوں والی کانورسیشن ہو رہی ہے مجھے بھی ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی اور ای تنک از ای سوسائٹی بھی کیونکہ ہمارے ملک میں باقی پورا سال سنو تو بولتے ہیں دودھ بھی خالص نہیں مل رہا شہد بھی خالص نہیں مل رہا فروٹ میں بھی دو نمبری ہے فلانی چیز میں بھی دو نمبری ہے آن لائن آرڈر کرو ڈرون گھر پہ پہنچتا ہے شیونگ کٹ مسلمانی بھیج رہے ہیں نا پاکستانی ہی بھیج رہے ہیں نا اور کون ہے باہر سے کوئی بھیج رہا ہے سو یہ ساری چیزیں جب ہم لوگ پورے سال اتنی دو نمبریاں کر رہے ہیں کہ دودھ بھی خالص ڈھوننے نکلو تو وہ بھی نہ ملے ہم کون سی محبت کے دعویدار ہیں سو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں but little drops of water makes a mighty ocean وہ ایک بڑی مشہور پویم بچپن میں پڑی تھی سو جس think about it اور باقی ربی لول مبارک to all of you once again